اسلام علیکم یہ بہت ہی ویڈیو ایمپورٹڈ ہے انہوں کے لیے جو لوگ یو اے دبائی کے اندر اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف ان اس وجہ سے کہ ارباب نے ان کو یہ بولا ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے آپ روم میں بیٹھ جائیں یا پھر ارباب نے کچھ ٹائم کے لیے کام میں رکھا ہے اور بعد میں یہ بول دیا ہے کہ ابھی تو میرے پاس کام نہیں ہے آپ اپنی روم میں بیٹھے اور دو دو تین تین مینے ہو گئے ہیں انہوں کو سیلی کسی طرح سے نہیں ملی تو یو اے کا لیبر لو اس بارے میں کیا کہتا ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے یہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ ہونے جاری ہے ان لوگ کے لیے جو لوگ بیچارے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارباب ان کو آپ کہہ لے کہ ایک لیاس سے دو تین میں رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے یا میں آپ کو سیلی نہیں دے سکتا جب بھی آپ یو اے کے اندر آتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایک ایگریمنٹ دیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے ارباب کی طرف سے جس ایگریمنٹ کو آپ سائن کرتے ہیں اس ایگریمنٹ کے اوپر بیسک آپ کی جو ضروریات ہوتی ہیں بیسک آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ منچن ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی سیلی منچن ہوتی ہے اکومنڈیشن منچن ہوتی ہے یہ جو ارباب ہے یہ آپ کو سیلی بھی دے گا اور آپ کو اکومنڈیشن بھی دے گا اور جب آپ کا ارباب اگر ایک مہینہ دو مہینہ آپ کو سیلی نہیں دیتا تو پھر آپ کو فوراں جو ہے وہ یوے کے لیبر لا میں جانا چاہیے وہاں پہ جا کے آپ کو سمپل جو ہے ان کے جو کسٹمر ریپزینٹڈ کاؤنٹر ہوتے ہیں ان پہ آپ کو کمپلین کرنی چاہیے کہ میرا یہ ارباب ہے اور میرے یہ کمپنی ہے اور میرا یہ ویزا لگا ہوا ہے اور یہ میرا ایمرٹس آئیڈی ہے تو میں اس ارباب کے پاس آئے ہوں اور مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں یہ تین مہینے ہو گئے ہیں ارباب مجھے سیلی نہیں دے رہا اس لیے میں یہ کمپلینٹ نوٹ کرواتا ہوں کہ میرا ارباب جو ہے وہ مجھے سیلی دے آپ اس بارے میں جو یوے گمٹ جو ہے وہ میری مدد کریں تو اب بہت سے لوگ بیچارے اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی طرح سے کمپلینٹ کریں گے تو ہمارے پر مسئلہ بنے گا وہ ڈرتے ہیں کہ یار ارباب کہیں ان کو جو اکومنڈیشن ہے جو روم ہے اس سے نہ نکال دیں تو اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہے ارباب آپ کو آپ کے جو جس روم میں رہ رہے ہیں جو کمپلینٹ کی اکومنڈیشن ہے اس میں سے نہیں نکال سکتا اس کے لیے یہ ارباب پہ بڑی سٹکلی یہ جو بات جب وہ اس کو لائسنس دیا جاتا ہے جس لائسنس پہ جو وہ ویزے اپلائے کر کے بندوں کو ہائر کر کے یہاں پہ لے کے آتا ہے تو اس میں یہ کٹیگری کے لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ کسی بندے کو بھی جو ہے جب اس کو لائسنس وہ بائے کرتا ہے لینے کے لیے اس کو یہ چرتیں کچھ وہاں پہ سائن کرنی بڑھتی ہے کہ ٹائم پہ سیلی دوں گا اکومنڈیشن دوں گا اور سیفٹی کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کروں گا تب جا کے جو ہے بڑے دیر کے بعد اس کو جو ہے وہ لائسنس ملتا ہے ایسی نہیں کہ لائسنس اس کو جس پہ وہ بیزہ دیتا ہے مل جاتا ہے سو بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کمپلینٹ نوٹ کروانی ہے سمپل بات یہ ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پرابلمز ہوتا ہے اور باپ کے ساتھ کمپنی کے ساتھ وہ آپ نے جو ہے وہ یو اے کے لیبر لوہ میں جا کے آپ نے اس کی کمپلینٹ نوٹ کرانی ہے فرسٹ سٹیج میں کیا ہوگا کہ ایک کسٹمر ریپرزنٹرٹ آپ جس بھی ایسیٹی میں ہیں دوبئی میں ہیں فجیرہ میں ہیں ریسل خیرمہ میں ہیں کہی میں بھی ہیں تو ان کے جو کسٹمر ریپرزنٹرٹ میر بھائی جو ہے ایمیرنٹس آفیس بنے ہوئے آپ وہاں پہ جا کے اپنی کمپلینٹ کروا سکتا ہے اس کے بعد چاہو گا کہ وہ کمپلینٹ پہ آپ کو جو ہے یو اے گورنمنٹ کے نوٹس میں ایک چیز آ جائے گی جو کہ آپ کو بعد میں بھی چاہ کے بینیفٹ دے گی کیونکہ بہت سی کمپنی ہیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے یہ ارباب کئی بھاگ جاتا ہے تو پھر اس لحاظ سے بھی ان کو کمپنی کو کم سے آپ کو کم سے کم کچھ نہ کچھ انشورنس کے پیسے جو ہے وہ مل جائے گے جو کہ آپ کے ارباب نے وہاں پہ ڈیپوزٹ کروائے ہوں گے آئیو اے گورنمنٹ کے پاس سو یہ چیزیں بینیفٹس آپ کو کرتی ہیں کمپلینٹ ضرور کروائیں نہ کہ آپ روم میں بیٹھے نہیں درے نہیں اور ایک اور بات ہاں اگر آپ خود سے کام نہیں کرتے ارباب کے پاس کام ہے آپ خود سے کام نہیں کر رہے تو پھر آپ یہ چیزیں کلیم نہیں کر سکتے البتہ پھر آپ پہ ارباب جو ہے وہ کمپلینٹ کروا سکتا ہے کہ میں اس بندے کو یہاں پہ لے کے آ جاؤں اور یہ بندہ کام نہیں کرے گا اس پہ میرے خال میں دو سے تین دفعہ جو ہے وہ آپ کو ارباب کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا جو مسئلہ ہے یو پرابلم میں اس کو سولپ کروائی جاتی ہے یا ایک دفعہ تو فون پہ ایون کال کروا کے آپ کا جو بھی کمپنی کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہے اس کو حل کروایا جاتا ہے ایون آپ کو کال آتی ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی آپ کی کمپنی آپ کے ارباب کے ساتھ پرابلمز ہے آپ اس کو سولپ کریں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کا ارباب جو ہے وہ آپ کو کینسل کرے گا اس صورت میں آپ کو اپنی ہوم کٹری میں جانا پڑے گا سو یہ کچھ بیسک رولز اینڈ ریگولیشن ہے جن کو آپ کو فالو کرنا چاہیے اگر آپ یو اے دوبائی میں کسی بھی ویزا پہ ہے اور آپ کا ارباب آپ کو کوئی آپ کی جو سیلریز ہے وہ نہیں دے رہا یا آپ کی جو بیسک آپ کے کونٹریکٹ میں جو چیزیں مینچن کی وڈی دے رہا تو اس کے لیے آپ ضرور کمپلین کریں کسی بھی طرح سے آپ ارباب سے نہ ڈریں کسی بھی طرح سے آپ کو ہے جو اس بات کو شپانا نہیں چاہیے سو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل میں نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں شکریہ